اسلام علیکم کیسے آپ سب بیلکم بیک بیٹ این ایڈر ویڈیو آج کیسے میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ہماری انگلیس ٹوزر ون کی جیڈی بی فال ٹوزن نائنٹین کا سلوشن کریں گے تو نئے اینے والے جو سپرنٹس ہیں جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بیٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ منی نیکس آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے تو گائز اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور اٹمیٹس کرنا مت بھولیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو چلے آئیں اب ہم لوگ اپنے پیسن فائل کی طرف چلتے ہیں کہ جی ڈی پی میں ہمیں پیسن کیا دیا گیا ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ جی ڈی پی میں جو ہمیں انسٹرکشن دے گئی ہیں وہ ریٹ کر لیتے ہیں انسٹرکشن میں یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا سلوشن جو ہے وہ to the point لکھنا ہے clear and concise آپ لوگوں کا سلوشن ہونا چاہیے جو آپ لوگوں کو question دیا گیا ہے اسے relevant آپ لوگوں نے اپنا سلوشن جو ہے وہ create کرنا ہے اور ایک چیز آپ لوگوں نے خاص طور پر کہا رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو سلوشن ہے وہ 170 سے لے کے 200 words کے درمیان ہونا چاہیے نہ تو اس سے کم لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو marks کم مل جائیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں لکھنا کہ وہ اس کو تب بھی آپ لوگوں کے marks cut کر لیں تو جب آپ لوگوں کو solution لکھ رہے ہیں تب آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے words جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ لی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا solution کسی دوسری students کے ساتھ exchange کیا یا پھر اس کا copy کیا تو اس کے آپ کو copy کرنے کے marks zero ملیں گے ایک number بھی وہ آپ کو نہیں دیں گے تو جو کہ آپ کے create کے damage ہونے کا بھی خطشہ بن سکتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ idea لینا ہے اپنے خود کا solution create کرنا ہے میں بھی جو یہاں پہ solution آپ سبسلونٹس کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے same as it is copy نہیں کرنا بلکہ اپنا یہاں سے idea لے کے coach line یہاں سے copy کریں لیکن mostly جو ہے وہ آپ لوگ خود سے لکھیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو آپ کا ایک تو concept clear ہو جائے گا اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے papers میں بھی کافی حل ملے گی اور آپ لوگ کے concept بھی جو ہے وہ پی کر ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کسی website سے جا کے کسی copy نہیں کرنا کسی کا بھی copy نہیں کرنا اور آپ لوگ books website اور دوسری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے different website جس پہ آپ کو آپ کے جو ہے وہ question کے related آپ کو content مل جائے وہاں سے جا کے اسے read کریں لیکن same copy نہ کریں خود سے تھوڑا سا لکھیں خود تھوڑا سا copy کر لیں لیکن same copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا اس کے آپ کو zero marks مل لیں تو آپ لوگوں نے اپنا solution جا ہے وہ gdp created discussion board جسے بولتے ہیں وہاں پہ جا کے post کرنا ہے ایم ڈی میں جا کے آپ لوگوں نے اپنا solution post نہیں کرنا ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا ہے تو تاکہ آپ لوگوں کے marks نہ کریں تو گائز اب ہم لوگ اپنے question file کدھر سلتے ہیں تو question میں basically انہوں نے ہمیں دو question دی ہیں ایک تو question number one ہے social media absolute communication ہے یا پھر absolute isolation ہے تو یہ ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ social media کیا ہے اور اس پہ ہم لوگوں نے commits کرنا ہے اور دوسرا question یہ ہے the way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives تو وہ دو question ہیں ہمارے پاس ہم لوگوں نے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کرنا ہے جو آپ لوگوں کو easy لگے اور اس پہ آپ لوگوں نے 170 سے لے کے 200 words تک آپ لوگوں نے اپنا solution جا ہے وہ create کرنا ہے تو میں نے جا ہوا یہاں پہ دو solution شیئر کرنا رہا ہوں وہ جو part 2 ہے ہمارا دبی we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives تو یہ جو تھا وہ میں نے اس topic کو چوز کیا اور اس پہ میں نے سوچا کہ آپ سب سنوٹس کے ساتھ اس کا solution جو ہے وہ شیئر کر دوں تو guys اب ہم لوگ اپنے solution کی طرف سلتے ہیں تو solution میں جو میں نے لائنز جو لکھی ہیں وہ آپ سب سنوٹس کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں often times we make life more difficult than it has to be by not communicating effectively بہت سے فیسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے life کے سو ہیں وہ difficult کیسے کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ communicate سو ہیں وہ ایک بوسری کے ساتھ اچھ دری کیسے نہیں کر پاتے تو سلیہ ہمیں وہاں چیز سٹاپ لگتے ہیں learn to actively listen for understanding and not just to deliver a response be honest with yourself and others respectfully say what you mean and feel give your words purpose put action behind your intentions it's just this simple تو فرس میں میں نے یہاں بھی یہ لائنز لکھی ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ گھر سے دیکھ لیا ہے اسے the way we communicate with others and ourselves ultimately determines our quality of life yes there is a power in spoken word but most of us are not aware of what we say how we say it and how it affects every aspect of our lives تو جو ہم لوگ words بولتے ہیں وہ ایک پاور رکھتے ہیں لیکن ہم لوگوں میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ تو اس کے ساتھ جو ہے ان کی awareness نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ کیسے بول لیں اور اس کا دوسروں کی زندگی پہ کیا اثر انداز ہوگا often we get into bad habits and say whatever pops into your heads without thinking good communications are aware of what they say how they say it and how will they listen تو اچھے communicators کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا خاص قیار رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا کیسے بولا اور دوسروں جو ہے وہ انہوں نے کیسے سنا اور دوسرے کی بات جو ہے وہ کیسے سنتے ہیں اچھے communicators کی جو ہے وہ یہی پہچان ہوتی ہے اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی bad habits ہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں اور اس کا دوسروں پہ جو ہے ان کا کیا اثر پڑھ رہا ہے تو سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ paragraph میں نے یہ لکھا تھا اس کے بعد next ہے میرے پاس it is important to choose words carefully and wisely to listen to yourself to be clear and concise to be aware of what you say and to show respect for the listener تو یہ کافی important ہے کہ ہم لوگ جو بھی words جو ہیں وہ چوز کریں جو بھی ہم لوگ نے بولنا ہے وہ carefully اور wisely جو ہم لوگ اسے چوز کریں to listen to yourself to be clear and concise to be aware of what you say تو ہم لوگ نے جو بھی ہم لوگ نے کہنا ہو وہ ہم لوگ اچھے طریقے سے کہیں اور ہم نے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں اور اس کا دوسرا کا دل جو ہے بنا دکھے ہمیں جو ہیں وہ اپنے listeners جو کہ ہمیں سننے والے ہیں جسے ہم لوگ کچھ بول رہے ہیں ان کی respect جو ہے ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور انہیں جین میں رکھتے ہوئے ہمیں کچھ بھی بولنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے nonverbal messages are more powerful than the actual words we speak we have all read heard it is not so much what is said but how you say it ask yourself if your body language matches the message you want to share pay attention to facial expression hands caster and eye contact تو کس لائنس میں نے یہاں پہ یہ لکھی دیں اس کے بعد next the first step to begin to improve the quality of our life is to improve the quality of communication تو first step جو ہے وہ ہم لوگ اگر اپنی رہنے جو ہماری زندگی ہے اس کی quality کو improve کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں communication جو ہے وہ improve کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے ہم لوگ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں وہ ہماری جو ہے وہ پہنچان ہوتی ہے it can be hard to do this شروع میں یہ جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا مشکل ہوتا ہے especially when we have spent so long listening to others جب ہم جو ہے وہ زیادہ time اپنا دوسرا کو سننے میں spent کر دیتے ہیں تو ہمارے لئے خود کے لئے یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے and what others tells us about our lives تو دوسری جو ہے وہ ہماری زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے تو اس لئے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا خود کا جو communication جو ہے وہ اس کی quality کو improve کرنے کے لئے تھوڑی سا مشکل ہو جاتی ہے are listening to what we want to tell ourselves instead of what our self is trying to tell us تو اس کے باد جو ہے وہ NEXT right now i have a lot of things to do and i have a bump stomach as of the moment to not listen to myself is just go on normally and eat all the food that i will regret later on it اس کے بعد next listening to ourselves comes with a certain level of humility and acceptance and courage to accept what is really happening and not to sugarcoat it or deny it ڈیٹیپی کا تو گائز یہ جو تھا ہمارا سلویشن تھا انگلیش ڈیٹیپی کا آئی کھاک کہ آپ لوگ کو یہاں پر سب کچھ کلیر ہو گیا ہوگا تو گائز اب میں آپ سب سنوٹس کے ساتھ ہے کچھ سیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جیسا کہ میں آپ سب سنوٹس کو بتا دوں کہ میں نے یہاں پر جایا وہ کافی سارا سلویشن جایو لکھ دیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں اسائیمنٹ میں بولا تھا کہ ایک سو ستر سے لے کے دو سو ورڈ تک آپ لوگوں نے لکھتے ہیں میبھی یہ ورڈ جو ہیں وہ اس سے زیادہ بڑھ جائیں تو آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے ایک آئیڈیا لینا ہے آئیڈیا لے کہ آپ لوگوں نے اپنا خود کا ایک سلوشن کریئٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہینڈورٹس میں جائیں اگر ہینڈورٹس میں کچھ مواد نہیں ملتا تو یہ ٹوپک جو ہے وہ آپ لوگ گوگل میں کچھ چیز سلس کر لیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی کمیونکیٹس جو ہے وہ اور اپنی جو لائف کی قوالٹی جو ہے وہ ہم لوگ کیسے بہتر کر سکتے ہیں کافی سارا مواد آپ لوگوں کو گوگل میں مل جائے گا تو آپ لوگوں نے وہاں سے ایک اپنا آئیڈیا لینا ہے اس آئیڈیا کو آپ لوگوں نے اپنے ویوز میں کنورٹ کرنا ہے کافی نہیں کرنا کسی کا یہاں سے بھی کافی نہیں کرنا ہے آپ لوگ ہیں جس آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ وہاں سے آئیڈیا لینا ہے آئیڈیا لے کے آپ لوگوں نے خود اپنے ویڈز میں ایک سو ستر سے لے کے دو سو ویڈز لکھنے ہیں اور یہ ایسی لی لکھ سکیں گے آپ لوگ تو آئی ہوک کہ آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور تمام یاد رکھے گا خدا حافظ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں